سیور امید کرتوں کا سب خیرے سے ہوں گے کبوتر کی چونچ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنے کہ کبوتر کے دوسرے باڈی پارٹس کی بات کی جائے لیکن پھر بھی چونچ پر بات کرتے ہیں تو چونچ جو ہے سب سے پہلے جو بات چونچ میں خاصیت ہونے چاہیے یہ نیچلہ حصہ اوپرہ حصہ دونوں بند ہونے چاہیے دانکے کھلے ہو چونچ بند چونچ بیسٹ ہے کھلی چونچ کا مطلب ہے کہ کبوتر میں سانس کی کوئی بماری ہے اب چونچ کی اگر کیفیت دیکھتے ہیں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں چونچ کو اوپرہ حصہ کی چونچ آگے سے بری کو پیچھے سے چوڑی ہونے چاہیے اگر پیچھے سے چونچ اوپرہ حصہ چوڑا ہوگا تو اس کا ماتھا چوڑا ہوگا جو کہ اگین کبوتر کے اچھے کمپس کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے ماتھا چوڑا ہونا اب چونچ کی یہ کیفیت اگر دیکھے جائے نیچلے حصہ میں جو نیچلے چونچ کی حصہ ہے وہ جو ہے آگے سے بری کو پیچھے جو یہ حصہ جو اس کا ہے جبڑوں میں جاگو جو اٹیچ ہوتا ہے بڑا مضبوط سی سے اٹیچ ہوا آنا چاہیے یہ حصہ جو کہہ رہے ہیں چونچ کی کیفیت مختلف کبوتروں میں مختلف ہوتی ہے نسلوں کے حصہ سے کوئی سوری نسل کے جو کبوتر ہیں ان کی چونچیں کچھی ہوتی ہیں جس سیال کوٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ پکی چونچ کے مالک ہوتے ہیں یعنی پکے رنگوں کے مالک ہوتے ہیں کالی نوک ہو گئی تو اس طرح پکے رنگوں کے مالک ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہے چھتری والے ان کی بھی کچھی لیکن ان کی چونچوں پہ نشان آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی آج کل بڑا اڈوانس کر لیا ان کو بھی کالی نوکوں میں کنورٹ کر لیا ہے ٹیڈی میں کراس دے کے تو یہ چونچوں کے حوالے سے مختصر سی بات تھی جو میں نے ایڈ اپ کر دی ہے امیرکہ تر ویڈیو پسند آئے گا تو روکستی سسکرائب اور لائک کیجئے جزاک اللہ